انٹریجنٹ نہیں دیکھ سکتا ایک بات میں بتا دوں کہ جنہوں نے بات کی لوگوں کی اور انقلاب کی اور لوگوں کے ڈریم کی کہ پاکستان تو ایک شخص کا ڈریم تھا اور وہ ڈریم آج تابیر تو کر گیا لیکن یہ وہ پاکستان ہی اس کا انہوں نے ڈریم دیکھا تھا پہلی بات دوسری بات یہ آپ دیواروں سے ملک نہیں ہوتا لوگوں سے ہوتا ہے گھروں سے نہیں ہوتا ان گھروں میں رہنے مکان گھروں میں رہنے والے لوگوں سے گھر بنتے ہیں ورنہ مکان ہوتا ہے تو آج مجھے ایک ہاتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہماری پولیٹیشن ہے وہ انہوں نے بڑی زبدست بات کی شرمیلا صاحبہ نے انہوں نے بات کی کہ ہم صرف جو پاکستانی بنتے ہیں تو ہم صرف کرکٹ کے اس کے لیے بنتے ہیں وہ بھی صرف انڈیا سے وہ تب بنتے ہیں ورنہ ہمیں کوئی نہیں پھر واپس ہم سوبوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ورنہ جو ہم پکے پاکستانی بنتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ بنتے کرکٹ کے میچ گراؤنے ہیں وہ بھی انڈیا پاکستان کا باکست اب تو گئے نا ایک ہی جگہ بنیں گے پھر تو یہ نہ کریں خدا رہا صرف ایک گیم تک ہی نہ رکھیں اپنی جذبات کو یا اپنی نشنالزم کو یا اپنی انتھوزیازم کو ہر چیز میں لے کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک پاکستانی یار کوئی زندی بلوچی نہیں کوئی کچھ کی ہے اچھا ایک میڈیٹیشن کا سوری میں آپ کو پھر کاٹ رہا ہوں جو ہم میڈیٹیشن مارچ میں کرنے والے ہیں وہ میڈیٹیشن انشاءاللہ ایک ساتھ جو ڈاکٹر مریس کے ایک سپنا تھا کہ پورے پاکستانی ہر صوبے سے ایک وقت لیکن ہم پانچ پرسن زیادہ ہی لیں گے انشاءاللہ ایک وقت ہم ایک کینڈل جلائیں گے اور اس پہ ہم کلیکٹیف کانشیسنس کی میڈیٹیشن کریں گے فورے بیٹرمیٹ آف کانٹری انشاءاللہ مارچ میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پلیز 03582221211 پر کل کریں اپنا نام رجیسر کر رہا ہے آپ کے پاس یہ کینڈل پہنچے گی اور جس جو ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے اس جگہ کے آپ کو وہ کینڈل جلانی ہوگی ہم ہا ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم علیکم سلام جی ہلو ہلو کسی ہو میں کیکو ہوں آپ کسی ہیں اسی رمشا اسلام علیکم اکسی ہر سلام علیکم اسے رماشر کریں اس کر کیا دیکھنے اس ھو نا اس جی ی شای دعو آپ ٹھیک ٹھیک چاہ ٹدا چگہ پھئی ڈی زی ای ہدا ڈی مجھے یاد رہتا ہے لیکن پھر جب میں سو کے اٹھا ہوں آج سو گائے جائے گئے اور وہی وہی میں نے کنٹینوسی دیکھے کہ I don't exactly remember the scenes مجھے کچھ لئے سرش پیکس ہیں لیکن سرش میں یہ کہ I am feeling in fit of by the surrounding people ٹھیک ہے 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 رمشاہ کی پول کا اور سوری تم جاؤ اور ڈاکٹر مویز لاؤنج کے پیج پہ جاؤ وہاں پہ پر پرانے پروگرام اسے ڈریم کے وہ نکالو کیونکہ اس میں ٹیکنیک دی گئی کہ آپ نے ڈریم کو کیسے remember کرنا وہ بتایا گیا اچھا جی یایہ صاحب کی جہاں تک بات یایہ صاحب کی بات میں ایک important بات ہے جو میں چاہوں گا شیئر کروں یایہ صاحب نے کہا ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں کی طرح ان کی بھی خواہش ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی پوزیٹیوٹی دیکھے لو کی زندگی آسان ہو اور بہت سارے جو سب نے ہم میں ساہر شخص دیکھتا ہے کیونکہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے اس کے لیے ہمیں ایک بہتر پاکستان بنانا ہے مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انصاف ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے گھر میں انصاف کرتا ہوں تب میں الیجبل ہوں اس معاشرے کے لیے کہ جس معاشرے میں مجھے انصاف ملے گا اگر میں اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا تو پھر نہ مجھے ایسا لیڈر ملے گا انصاف والا نہ ایسے کنٹری ملے گی نہ ایسا معاشرہ ملے گا بات بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ خود کرپٹ ہیں بیمان ہیں چور ہیں غیبت کرتے ہیں نیگٹیف تھنکنگ آپ کی ہے تو آپ کا ملک کس طرح ترقی کرے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو لیٹس ٹارٹ فرم آور سیلز اور ہر شخص یہ ڈریم دیکھنا شروع کر دیں ایک بہتر پاکستان مجھے تو صرف ایک ہی چیز پاکستان میں چاہیے اور وہ اگر آ جائے تو سارے مسئلے سولو جائیں گے اور وہ ہے عدل و انصاف عدل و انصاف اور کہنا جیسے کوئی پیسہ ٹکرا وہی والی بات ہے جیسے خود ہوتے سیر کو سوا سے جیسے آپ خود ہے آپ کو اپنے سے بڑا ہی ملتا ہے جب نکلے ہیں تو آپ سے بڑا ہی ملتا ہے پھر اگر آپ خود چورے تو اپنے سے بڑا چوری ملے گا اور آپ خود اچھے تھے آپ کو اپنے سچا آدمی ملے گا تو پہلے آپ دیکھیں خود کون ہے خود کیسے کیونکہ آپ ویسا ہی بندہ پر اٹریک کرنے والے اور سیر پر سوا سیر آنے والے ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پر آپ کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے گا ڈاکٹر موریز لانج بکرز ہم آتے ہیں بہت جلدی سے ویلکم بیک ناظرین اور ہم نے بڑی پوزیٹیو باتیں کی ڈریمز کے حوالے سے اور ہاں اگر ہم سب ایک ہی ڈریم دیکھنا شروع ہو جائے چاہے کھلی آنکوں سے چاہے بند آنکوں سے سو اٹ ویل کریئیٹ ریپلز اور ہم جو چاہتے ہیں آپ سے ایک ریکویسٹ چاہیے یہ ڈریم ہے کہ دیکھیں سارے کھید ہرے بھرے ہیں روڈ پہ لوگ لڑن نہیں رہے سکون سے ہیں چیزیں شیئر کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں یہ چیزیں سوچیں تو انشاءاللہ ہم یہی دیکھیں گے آنے والے دلوں میں ایک آپ سے سوال اہم حسین صاحب تھا ان کے ڈریم کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ان باتوں پہ یقین نہیں تھا جب تک کہ وہ چیز مجھے ڈریم میں نظر نہیں آئے ٹھیک ہے میں اور ان کو اس باتوں پہ کسی نے ڈریم میں آنے سے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ تم پہ کوئی کالا جادو ہوا ہوئے می بھی آئیم نوٹ شور می بھی انہوں نے جو یہ ڈریم دیکھا ہے وہ ان کی پری پروگرامنگ ہو گئی اس شخص کے کہنے سے اس ڈر کی وقت سے انہوں نے ڈریم دیکھا کئی دفعہ لوگوں کے کہنے سے آپ کا مائن ایکسپ کر لیتا ہے ریسپٹیوٹی ہو جاتی ہے مگر یہاں جو انہوں نے سیمبلز بتائیں یہ سیمبلز نوملی نہیں آتے ڈریمز میں جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے اور علم یہ کہتا ہے کہ یس کوئی ایشو ہے اور یہ بھی ظاہر ہے جادو برحق ہے پروردگار کہتا ہے جادو ہے بس یہ ہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں جو وہ کافر ہوتے ہیں ایک بڑا انٹریسٹن ڈریم ہے نازیہ کا آپ بول دیں جادو کرنے والا کروانے والا مطلب یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ ہے دیفینٹلی برحق ہے مگر جادو اتنا زیادہ نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے جادو دنیا سے ختم ہو چکا ہے مگر کہیں کہیں ابھی بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس ابھی بھی ہے زیادہ تر لوگ بے حکوف بناتے ہیں جادو کے نام پر ہمارے سارے نازیہ کی ایک ایمیل ہے بہت انٹریسٹنگ ایمیل ہے سر میں بہت ینگ ایج سے ایک ڈریم دیکھ رہی ہوں باقیوں نے دعریف اگرہ کہ آپ کا شو بہت اچھا آپ لوگ بہت اچھے thank you so much میں بہت ینگ ایج سے ایک ڈریم دیکھ رہی ہوں پیش شادی سے انفیکٹ پہلے سے ایج سے ڈریم دیکھ رہی ہوں کہ میں پریگنٹ ہوں اور میرے سب بچے مرے وے پیدا ہوتے ہیں یا تو میں پریگنٹ ہوتی ہوں میرا مسکہرج دھاتا ہے میں نے بہت بڑی ہو گئی لیکن میرے ہاتھ نے کوئی بچہ نہیں ایک ٹوئے ہے میری شادی کو اس وقت بارہ سار ہو چکے ہیں مجھے کوئی بچے پیدا نہیں ہوا جس طرح کہ میرا ایک سچا ڈریم ہے یہ کہ میں ماں نہیں بن سکتی کیا میں اپنے ڈریم کو چینج کر کے اپنی فیزیکل کنڈیشن چینج کر سکتی ہوں یعنی جو ڈریم کرتی تھی وہ ریالیٹی میں بھی ہوا تو میں ڈریم کی انٹرپیٹیشن کیا دوں آپ کے ساتھ تو ہوا ہے لیکن یہ کہہ رہی ہے اگر جس طرح کہ میرا ڈریم نے ایک ریالیٹی کریٹ کی ہے اس کے لئے کام آپ کو کرنا پڑے گا اچھا میرے دریم ریالیٹی کرتا ہے ایک کام کرنا پڑے گا میری ایک ایڈوائیز مانے ایک بچہ ایڈاپٹ کر لیں اور اس بچے کو آپ ظاہر ہے ساری زندگی پیار کریں اپنی اولاد سمجھیں مگر اس بچے کو ایڈاپٹ کرنے کے ویدن ٹو یئرز آپ کو اولاد ہو جائے گی اگر آپ کی ایج بریکٹ میں ابھی ہوئی ہے تو یہ میری بات کا یقین کر لیجئے یہ آپ کی ڈریم جو ہے وہ چینج ہو جائے گی لیکن اب ایسا وہ کہہ رہی کہ میں ایسا ایک سائنٹیفک کوشن موچھو آپ سے کہ ایک شخص پر ایک سچا ڈریم آتا ہے اور سچا ڈریم ہے کہ وہ سچ ہوگا فرقیم مجھے اگر اگر ڈریم آتا ہے کہ میرے بال گل رہے ہیں اور کل سے میرے بال گلنا شروع آتا ہے اللہ نہ کرے ایک ہی چیز اچھی ہے کل سے گلنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا میں اپنے ڈریم اپنے گنے وال دیکھوں تو میرے بال رکھ سکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ نے آپ کو صلح یہ دی ہے آپ نے ٹریننگ لیے تو آپ یہ کر سکتے کہ آپ اپنے ڈریم میں جب ہیں اور اگر آپ کو چیزیں پسند نہیں ہے کہ نہیں جیسے تم نے کہا میرے بال گل رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں نہیں میرے بال رکھیں ولکہ گھنے ہو جائیں تو in your ڈریم you can change that اور وہ reality ہونا شروع ہو جائے گا ہو جائے گا یار یہ دیکھو میں اپنے آپ کو روز اتنا ہی موٹا لیکھوں بڑا سمپل لوجک بتا رہا جب ڈریم میں آپ فیوچر دیکھتے اور فیوچر ایسا نکلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پریزن سے فیوچر میں جاتے ہو ٹھیک اور پھر جب آپ فیوچر میں پہنچتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو وہی ہوا جو میں دیکھا کرتا تھا اب جب یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ فیوچر میں آپ کے بال گرنے والے ہیں جو کہ ڈریم میں آپ بتا رہے ہیں آپ فیوچر میں جاؤ وہاں بال گھنے کر لو واپس آؤ تو پریزن میں بال گھنے ہو جائیں گے تو فیوچر میں بھی گھنے ہو جائیں گے اوکے یہ ہم لوگ بورٹ پر سکھائیں گے یہ ہاتھوں سے کوئی سمجھ لیا ہے مجھے تک حیرہ آگیا کیونکہ میں تو سندھی رہتے ہیں اسی بات ہے آپ کو مجھے بتا ہے ہم ایک کام کریں گے اپنے نیکس ڈریم کے سیگمنٹ میں کیونکہ ہم جنوری کے اندر بڑی نئی چیزیں لارہے ہیں آپ کے لئے آئے 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 دوہزر بارہ کے اندر ایک بہت بڑا سرپرائز لارہا ہے آپ کے لئے ہم دنیا نہیں تباہ کرنے والی باتیں کرنے والے ہیں ہم اسے بڑا سرپرائز لیں لارے تو ہم دوہزر بارہ میں جب آپ کے لئے سرپرائز لیں گے اس بورٹ پر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ پریزنٹ مکتے ڈریم کو چینج کریں تو وہ فیچر کو انفلنس کر سکتا ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا سرپرائز ہے یہ ہم آپ کا نیوئر گفت ہے نیوئر گفت دیا آپ کو میں نے بگیر پوچھے دوکٹر کو اس سے میں ان کی زندگی کی فیصلے کرنا شروع ہوگی تو آپ بس دیکھیں گے ہمارا دوہزر بارہ میں ڈریم کا سیگمنٹ کیونکہ اب تو مطبع ہوگا تب تک اپنا خیال رکھیں گے ڈریم دیکھتے رہی گا اگلے سال خوابوں میں ملاقات ہوگی خوابوں کی باتوں میں تب تک اپنا خیال رکھیں گے Take care of yourself and over to you Thank you ناظرین ڈریم کا سیگمنٹ ہے اس لئے آج میں کہانی نہیں سناتا مگر آج میں آپ کو interesting کچھ helpful hint دیتا ہوں اگر آپ کو رات کو ڈر لگتا ہے یا آپ کو ڈرا ہونے خواب آتے بالخصوص بچوں کے تو ایک چیز یہ کیا کریں کہ بڑوں کے لئے بھی ہے بچوں کے لئے بھی ہے کہ آپ اپنے سرانے یعنی جہاں آپ سوتے ہیں وہاں سر کے پاس جو بھی آپ کا سائٹ ٹیبل ہو وہاں پہ rot iron یا pure iron کی کوئی چیز رکھا کریں مثلا وہ کس زمانے میں تالے آتے تھے اب تو alloy ہو گیا سارا اب وہ pure iron تو ہے نہیں تو rot iron ابھی بھی مل جاتا ہے یعنی لوہا پرانے زمانے کے تالے پرانے زمانے کی کنڈی آئیں کنڈی جو ہوتی تھی وہ بڑی real ہوتی تھی اس میں real iron ہوتا تھا اب نہیں ہے تو وہ اگر rot iron یا pure iron کی چیز آپ کے سرانے رکھی ہوگی تو آپ کو بڑا فائدہ کرتی ہے یہ آپ کے bad dreams کو influence کرتی ہے اور ان کو نہیں آنے دیتی دوسری ایک چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خواب میں کوئی particular چیز دیکھیں لیٹسے آپ کو کوئی جگہ دیکھی تھی اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں یا آپ نے کوئی جگہ نہیں دیکھی اور آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ کوئی چھ سات دن یا چھ سات رات کا عمل ہے سونے سے پہلے اس چیز کی تصویر کو اچھی طرح دیکھیں کھلی آنکھوں سے اور آنکھیں بند کر کے تصور کریں جیسے واقعہ آپ اس جگہ ہیں یا وہ شخص جس سے آپ کو جانتے ہیں آپ ملنا چاہتے ہیں ایدر وے ای اوپ آپ انڈرسٹائن وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں دیکھیے آپ نے مگر آپ خواب میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ اور وہ چیز جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں مگر کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تصویر بڑی ضروری ہو تصویر کو دیکھیں دیکھیں آنکھیں بند کریں پھر آنکھوں میں تصور میں اس تصویر کو دیکھیں ایک گلاس پانی آپ کے پاس پینے کا ہونا چاہیے دو پانچ منٹ تصور میں دیکھنے کے بعد اس پانی کے گلاس کے نیچے آپ وہ تصویر رکھ دیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں رات کے کسی وقت آپ کی آنکھ کھلے گی اس پانی کے گلاس کو پی کے جترہ پانی پی سکے صرف اس گلاس کو بھی سے تھوڑا پانی پی کے سو جائیں جب آپ سوئیں گے تو آپ وہ ڈریم دیکھیں گے جو تصویر آپ نے نیچے رکھی ہے ایوریچ تین سے پانچ ہم ڈریم دیکھتے ہیں اور ایچ ڈریم سائیکل is about 90 منٹ اور اس 90 منٹ کے ڈریم سائیکل میں multiple ڈریمز ہوتی ہیں کچھ ڈریمز بڑی vivid ہوتی ہیں بڑی strong ہوتی ہیں جس میں feelings بہت ہوتی ہیں اور کچھ بڑی weak ڈریمز ہوتی ہیں مگر یہ جو technique میں نے آپ کو بتائی ہے اگر یہ تصویر رکھ کر آپ سوتے ہیں اور بیچ میں آپ کی آنکھ کھلتی ہیں اور اگر آپ پانی پی کر سوتے ہیں تو اب جو next ڈریم سائیکل آپ کا آئے گا اس میں وہی ڈریم آئے گی جو آپ نے چاہی ہے ایسے بہت سارے رازیں بہت سارے technique سے بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ share کروں گا آہستہ آہستہ تاکہ آپ کی gradual training ہو اس program سے میں ایک reform چاہتا ہوں میری زندگی میں میری بیٹی کی زندگی میں اور اس program کو دیکھنے والے تمام ناظرین کی زندگی میں چاہے کتنی بھی آپ کی عمر ہو کیا آپ کی education ہو کوئی نہ کوئی reform آنا چاہیے ایک positive تبدیل ہی آنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بیت شماش تلائیتیں دیئے انفریک ہے خزانہ ہے جس کو discover کرنا ہے ہم آنکھوں سے جو دنیا دیکھتے ہیں اپنی باہر کی اس دنیا کو ہم اتنی حقیقت مان لیتے ہیں اتنا سچ مان لیتے ہیں اور اس میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو external world ہے ہماری یہ transitory ہے یہ آ رہی ہے جا رہی ہے چلتی رہتی ہے کہ اس کو تھیرا ہونی ہے رکے گی نہیں مگر جو ہمارے اندر کی ایک دنیا ہے وہ بہت طاقتور ہے اور وہ رکھ سکتی ہے اور وہ باہر کی دنیا پہ محتاج نہیں ہے اندر کی دنیا اندر کی دنیا کی اپنی ایک منطق ایک اپنی ایک philosophy ایک اپنی secret ہے میری کوشش یہ ہے کہ ڈاکٹر مویج لاؤنس کے حوالے سے میں آپ کی اندر کی دنیا سے آپ کو متعرب کراؤں بار بار کراؤں اور اگر میری ذات سے اور میری بیٹی کی ذات سے آپ کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کچھ نہیں چاہیے بس دعاوں میں یاد رکھی گا اور as usual ہماری دعا ہے کہ پروہدگار آپ کی زندگی میں بے تاشا خوشیہ دے اور توفیق دے کے خوشیہ آپ دوسروں میں باتیں پاکستان پائندہ باتیں موسیقی